موسیقی آپ کے لیے حالات اتنے خطرناک کر دیے گئے جس طرح سے آپ کرتے ہیں سب آپ کا آپ کا ایک ماضی ہے آپ کی کرکٹ میں اپنے کھلاڑیوں کی تجلیل ان کی ان کی دلشکل کرنے کا ایک سٹائل ہے چاہے وہ میاداد ہو چاہے وہ یونس خان ہو چاہے محمد یوسف ہو چاہے انزمام ہو آپ آپ نے اس شخص کے کے لیے ماحول اتنا تنگ کر دیا کہ اس نے آخری نے کہا مجھے لیں گے اور پھر کچھ قصور اس کا بھی وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں بڑی مثال ہے کہ کچھ سانو بھی مرندر شاکسی بلکش شہر بھی شہر کے لوگ بھی ظالم سمت تو وہی صاحب کے طاعت کے ساتھ مذبہ پرفارم نہیں کر رہا پانچ ونڈے میں ساٹھ رن بنا کے آتا ہے ستر رن بنا کے آتا ہے بالنگ چینجز اس سے دھنگ سے کراتا نہیں فیلڈ پرو ایکٹف کپتان نہیں ہے تھوڑا سا پریشان ہے تھوڑا سا گھدر آیا ہوا ہے اس کے بعد پھر آپ نے ماحول بھی ایسا بنا دیا میں نے ارس کیا نا میں لابی میں انٹر ہوتا ہوں ابھی سیکنڈ ونڈے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں دبائی میں میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ ایک دو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوست سامنے مذبہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ کس وقت بیٹھا ہے سر پونے ایک بجرہ رات کا مذبہ بیٹھا ہوا ہے مذبہ کے برابر میں یہ اپنا لڑکا کیا نا مکام عمر اکمل بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے زلفقار بابر اچھا یہ تینوں بیٹھے ہیں پونے ایک بجے رات کو ایک لڑکا آسٹریلین ٹیم کا مجھے دس بجے کے بعد لابی میں نظر نہیں آتا تھا اور صبح میچ ہے صبح میچ ہے صبح میچ ہے صحیح صبح میچ ہے یہ بیٹھے کیونکہ میچ تو ساتھ تین بجے ہے نا اچھا کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہم بیٹھے بیٹھے شاہد انٹر ہوتا ہے شاہد کے ساتھ دولر کے اور انٹر ہوتے ہیں میں ان کا ویٹ کر رہا ہے ارے یا یہ وہ گلے لگتے ہیں ہلو ہائ ہوتی ہے مزبا کی طرف دیکھتے نہیں مزبا ان کی طرف نہیں دیکھتا وہ مزبا کی طرف نہیں دیکھتے یار یہ ٹیم ہے آپ کی یہ ماحول ہے آپ کی ٹیم کا اس ماحول کے ساتھ آپ ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں ان کو سٹار بنایا آپ نے یہ آپ کے یہ آپ کے لیڈر ہیں یہ آپ کے آئیکنز ہیں یعنی کہ یہ دیکھئے آپ قوم کا خون پسینہ جو ہے پیسہ جو ہے ہوتل کا کرایا اس ہوتل میں کھانا یا جس جس ملک کی ماں اپنی اولادوں کو بیچ رہی ہو کہ وہ بقی اولادوں کا پیٹ بر سکیں وہاں کی ماں آپ کو فائیو سٹار ہوتل کے خرچے دیتی ہیں آپ کے کمروں کے اندر جناب بہترین پرفیوم والے وہ ٹیکس پیرز کی منی پہ ہیں بلکہ فری میں آپ کو ٹرانسپورٹیشن دیتے ہیں آپ کو جہاز کے ٹکٹ دیتے ہیں سب دیتے ہیں اس لیے کہ آپ وہاں جا کے زلیل کروائے ہم کو یار اکرکی کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے کون سی ٹیم ہے دنیا کی جو نہیں جانتی ابھی انڈیا ہاری بسٹری اس سے کرنا بندے کوئی کوئی توفان نہیں ٹوڑ گیا کوئی ایسا نہیں ہو گ لڑے تو صحیح لڑے تو صحیح لڑے تو صحیح لڑنے کے لیے جائے تو ان کو یہ تو پتہ ہو کہ آخر میں یہاں ہوں کیوں میں کیسے آیا یہاں پر میں بیس کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں میں ان بچوں کی نمائندگی کر رہا ہوں جو سکول کا ہومورک چھپا کے سائٹ پر رکھ کے چھپکے چھپکے سے گیم دیکھ رہے ہیں اگلے دن ماسٹر کی پٹائی کھاتے ہیں کہ جی میں شاید کی بیٹنگ دیکھ رہا دیکھنے کی آتا میں ہومورک نہیں کر پایا ان لوگوں کی جو رات و رات جا کر کے میچ دیکھتے ہیں صبح نوکریوں پہ جاتے ہیں یہ ظلم ہے آپ کے ملک میں وزیرستان سے لے کر کے کراچی تک ہر چیز میں ظلم ہے سر اور ظلم کا نظام اللہ کو پسند ہے وزیرستان کا ذکر آپ نے کیا وہ چھوڑ دیں وہ ایک الگ کہانی ہے وہ ایک پولٹیکل کہانی ہے یہ کرکٹ کا پروگرام ہے اسے پولٹیکل نہیں وہاں تو آپریشن ہو رہا نا وہ ٹھیک ہے جی آپریشن ہر چیز میں ہوتا ہے ہمارے اپنی مرضی کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپریشن کا نام دے دیں اس کو آپ کوئی بھی نام چاہے دے دیں نہیں وہ نہیں دیتے وہ تو پسند تو یہ ظلم آپ کی کرکٹ کے کرکٹ کے معاملات میں مکمل ظلم ہے اور اس ظلم کو کبھی نہ کبھی ختم ہونا ہے اور اگر نہیں ہوگا تو آپ کی کرکٹ کبھی وہی ہشر ہوگا جو آپ کے بقیہ محکموں کا ہوا ہے جس میں ایک عام انسان کی پہنچ سے تعلیم دور ہو گیا عام انسان کی پہنچ سے بجلی پانی دور ہو گیا estem سیکیورٹی دور ہو گی آم انسان کی پہنچ سے سرکاری نوبری دور ہو گئی کیا ختم ہو گئی اسٹیلویل ختم Minh میں دھروہ بھیجاہ کی کرکٹ کا ہشر ہو رہا اور دکھ اس بات کا ہے PIA کی ختم ہونے سے ہیں سinel convincing پہ اتنا فرق نہیں پڑا نوے فیصد عوام کو یہی نہیں پتا آپ کے کہ پی آئی اے کا مطلب کیا ہوتا ہے یا جہاز میں کبھی وہ بیٹھے ہی نہیں کبھی زندگی میں لیکن نوے فیصد عوام کو یہ پتا ہے کہ شاید آخریڈی کون ہے ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان کون ہے ان کو یہ پتا ہے کہ بالنگ کسے کہتے ہیں بیٹنگ کسے کیا اسے بنا دینا چاہیے فہری طور پر آناؤنس کر دینا چاہیے کیا نہیں میری مرضی ہے اچھا میری رائے مختلف ہے اس کے اندر اور نہیں آپ کی رائے کیا اس ان میچز کے بعد ڈیولپ ہوئی ہے یا پہلے ہمیشہ سے رائے اچھا پھر آپ اپنے پرانے پرانے پرگرام اٹھا کر دیکھیں میں شاہد میرا چھوٹا بھائی ہے شاہد میرا عزیز ہے شاہد میرا امیلے بار کیا رہا ہے اس کے والد صاحب میرے مریض تھے اور میں جب جاتا ہوں پاکستان دبائی دردہ میں شاہد سے ملتا ضرور ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن شاہد کے اندر شاہد کے اندر شاہد کے اندر غیر یقینی کی صورتی حالی آپ کپتان بن کے آپ کو چھپن رنج چاہیں اور آپ آنکھ بن کر کے شاٹ مار رہے ہو تو دنیا کی کون سی ٹیم کے لڑکے آپ کی ویک کے اوپر کھیلیں گے ٹھیک دنیا کے کون سی انتظامیاں کو آپ مطمئن کر پائیں گے کہ آپ کپتانی کے قابل ہیں شاہد کے دماغ سے اس بات کو نکالنا پڑے گا کہ تم اسٹار ہو مانا کہ وہ اسٹار ہے اس وقت دنیا ہے کرکٹ کا واحد اسٹار پوری دنیا کا شاہد آخر ہے وہ کیسے اس وقت پوری دنیا کا most wanted کرکٹر most appreciated کرکٹر most most glamorous کرکٹر popular کرکٹر شاہد آخر ہے اچھا یہ میں آپ کا اپنے تجربے کی کبھی موقع میں لگے گئے تو آپ کے بتاؤں باہر بھی یہی حال ہے پوری دنیا ہے اچھا ویسٹ انڈیز آسٹریلیا انڈیا انگلینڈ یو اے پاکستان سبھی سبھی اس کو پسند کرتے ہیں پسند کرتے ہیں دیوانے ہیں اس کے لیکن اس کے پیچھے اس کے ایک الگ ریزنز ہیں اس کے ماں باپ کی دعائیں ہیں عوام کی دعائیں ہیں کچھ پرفارمنس بھی ہے کبھی کبھا ہے اکہ دکھا چینج کرنے کی ہے مو کا ذائقہ تبدیل کرنے کی ہے نہیں اس کے اچھی اچھی انگز ہیں آپ آپ کیسے کیسے اچھی جتنے میچ اس نے کھیلے ہیں نا اگر اتنے میچ آپ کسی کو بھی کھلائیں ہیں آپ یقین مانیے اس سے اچھی پرفارمنس پھر وہی بات شاید میرا دوست لیکن بات غلط نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں کروں کہ میرا دوست ہے تو میں بٹھال کے اس کی تعریفوں کے بل باننا چرو کر دوں میرا اب آپ آئیے اس کے پر تو جس ٹیم کا ماحول یہ ہو کہ کپتان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ٹیم کی کھلاری کہاں ہے ہر کھلاری کا کیا رول ہے کپتان کو لوگ اپنا لیڈر نہ مان رہے ہیں انتظامیاں بے بس ہو اس ٹیم کو جیتنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے تو صاحب دیکھیں یہ صورتحل مینجمنٹ دیکھ رہی ہوگی لازمی بات انہیں پتا ہوگا لیکن کیا ان کے پاس اپشن نہیں ہے اپشن ہے اپشن بنانے پڑتے ہیں سرکار اپشن دوننے پڑتے ہیں کیا اپشن ہے بتائیے سب سے پہلا اپشن سر فراز کا اپشن آپ کر رہے ہیں سر فراز میں بات کرتا ہوں سی ای او کی اچھا میں بات کرتا ہوں پی سی بی کے چیئرمنٹ کی وہاں سے دیکھے چلیے راشد لطیف جیسے لڑکے کو لے کے آئیے ٹھیک ہے اس کے ہاتھ میں باگ دور دیجئے اچھا راشد لطیف جیسے لوگ کردار با کردار لوگ ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک ایک ان کا ماضی ہے اور ان کا ان کا ایک رول ہے پاکستان کرکے کے اندر آپ ان کو لے کر آئیے ان کے ہاتھ میں باگ دور دیجئے پھر دیکھئے وہ کیسے بناتے ہیں اس ٹیم کو پھر دیکھئے وہ کیسے پھر انہیں با اختیار بھی بنایئے اور با اختیار بنایئے ان کو فون کال نہ آئے جی میس والا وزیر بول رہا ہوں حلو جی میرے علاقے کا جی بندہ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا یہ کیا ہو رہا یہ سب نہ ہو اس کے اندر وہ با اختیار چیئرمن ہو وہ کوچنگ کوچنگ کا پورا سسٹم سیکٹ اپ کرے وہ سیلیکشن کمیٹی کا سسٹم چیک اپ کرے وہ ڈومیسٹک کا سسٹم سیکٹ اپ کرے اس کے بعد دیکھیں کیسے نہیں بنے گی اب مطلب یہ ہے کہ شہر یار صاحب بات پھر وہ آتی نا سنسیریٹی سنسیریٹی تو لا ہو نا میں ڈاکٹر ہوں یار میں مریض دیکھنے جاتا ہوں اچھا شہر یار شاید دوسری تیسری دفعہ بنے چیئر جی 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 ایسی کیا بات ہے ان میں تعلقات تعلقات پرسنیلیٹی ہر ہر حکومت کے ساتھ تعلقات دیکھیں بات حکومت ہی نہیں ہوتی بات ہوتی ہے نوکر شاہی کی بیراکریسی کی اسٹیبلشمنٹ کی دوستی یاری کی کس کا کام کس سے نکل رہا ہے بھائی پانچ سال تک ہمارے ملک کے صدر کے رشتے دار بلکل وہ رہے بنے رہے چیئرمنٹ پی سی بی کے اور کوئی ماہی کا لال ان کو نہیں ہٹا سکا دنیا کی بدماشیاں ہمارے تین لڑکوں کے اوپر پابندی لگ گئی جی لوگیں چلے گئے اور اس شخص کے کانوں پر جھو نہیں رہیں گی صحیح اس طرح کے ماحول کے اندر تو پھر یہ ہی ہونا ہے دو دن وہ ہے چار دن وہ ہے ایسے چلتا رہا ہے اب بتائیے اور ان کی عیاشیاں دیکھئے یار اس ہوتل کا کرایا بارہ سو ستر درم پر ڈے پر روم یہ بائیس کمرے لیے بیس کمرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سوچئے کہ کتنے گھروں میں اناچ چلا جائے اس پیسے سے جس پیسے کے اوپر یہ عیاشیاں کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا تو ہو کوئی سوال کرنے والا تو ہو اور جو میڈیا سوال کرتا اس میں بھی اس میں آٹھ دس میں سے آٹھ سوال صحیح ہوتے ہیں دو کو وہ ڈھاپ جاتے کیونکہ ان کے اپنے تعلقات اپنے مسائل ان کو انہی شہروں میں رہنا ہے کسی کا کوئی پولٹیکل پارٹی سے تعلق کسی کا کس کیا اینکرز کو خریدا ہوا خریدنے کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے اگر ہم پسند نا پسند کا لفظ استعمال کریں تو زیادہ بنا چا وہ آپس کے تعلقات آپس کی یہ یہ وہ دنیا بر کی چیزیں وہ ہیں وہ ہمارے ہاں سے ہمیشہ سے رہی ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی اس وقت تو نہ کرو نا بہت سے آٹی ہے یہ پروم اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں کیا پوزیشن ہوگی ہے ورلڈ کپ یہ والا دی اگلے والے کی بات کرے وہ بھی ہاریں گے انشاءاللہ اس کو تو چھوڑ دیں چھوڑ دیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو ہو سکتا کوالیفائی نہ کریں ورلڈ کپ کے اچھا کیونکہ جو فرقہ بندی جو اقبال اپنی شہروں میں اور اپنے کلام میں کہہ کے گئے کہ زمانے میں پنپنے کی باتیں نہیں ہیں یار لوبین کا عالم یہ ہے کہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے یہ لڑکے اور جو نئے بچے آتے ہیں وہ سہ میں بیٹھے ہیں میں بیٹھا ہوں میں یوں بیٹھا ہوں کہ کاملے ٹیبل پر بیٹھا ہوں ادھر سرفراز بیٹھا ہے اس کے برابر میں انور علی بیٹھا ہے مجال ہے کہ مزبہ نے ہاتھ ملا لیا سرفراز سے مجال ہے کہ انور علی کیسے ہائی کر دی ہو شاید آفریدی میں یار یعنی ان کو بھی پارٹی بنا دیا ٹوٹل پارٹی بنا دیا اور اتنا ہسٹل اتنا ہسٹل انوائرمنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے اپنے چکروں میں لگے ہیں اب اسر شفیر بچہ ہے خوٹا سا بچہ ماسوم بچہ دوست ہے میرا اس کو سہمہ بیٹھا ہوا کسی اور چکر میں ناشتہ کر رہا ہے اکیلا بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر میں میں کہا ہے اسر کیسے ہو بیٹھا میں میں ٹھیک ہوں کہا ہے آپ کیا ہے وہ در رہا ہے بات کرتے ہوئے بھی یار سامنے مشتاق اور وقار بیٹھے ہیں ان کے سامنے اس کے موں سے لفظ نہیں کل رہا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں رات کے ساڑھے نو بجے کا ٹائم ساڑھے نو بجے کا ٹائم سکس فلور پہ اسی ہوتل کے ایک چھوٹا سا کون پہ وہ ایریا ہے کیا بولتے ہیں اس کو ریپریشمنٹ ایریا اس طرح کا تو ڈینر کے بعد اگر کسی کو چائے کافی پینی ہے کوئی جوس پینی ہے تو وہاں چلے گئے یہ تیسری دفعہ ہوا ہے سر میں وہاں گیا ہوں اپنے کمرے سے اٹھ کے وہاں پر ایسی کافی دینے کے لیے وہاں پر بیلی بیلی جو کپتان ہے آسٹریلیا کا مچل جانسن سٹیون سمیت اور وہ لڑکا کیا نام ہے اس کا میکسول گلن میکسول یہ چاروں بیٹھے ہوئے اس طرح ٹیبل کے گئے اور بڑی سی شیٹ سامنے پڑی ہوئی ہے اس پر گراؤن کا نقشہ بنا ہوا ہے اور اس پر بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں پونے دس بجے رات کو یہ کپتان ہے خالی کپتان تین لڑکوں کو لیے بیٹھا ہوا ہے مجھے دیکھا تو بیلی مجھے جانتا کہ یہ بات سی تو یہ سلام بھی ہوئی ہے اور وہ چھپ ہو گئے بولنا میں سمجھ گیا کہ واپس کوئی بات کر رہے تھے میں نے کافی لیے چلا گیا یار میرے رونٹے کھڑے ہو گئے کہ یار یہ دیکھو پاکستان دنیا کی سب سے تقیوی ٹیم بنی ہوئی ہے اور اس پر ان کی پلاننگ کا عالم دیکھو ان کے اندر تڑپ دیکھو جیت کی کہ پونے دس بجے رات کو بیٹھ کے لڑکوں کو سمجھا رہا ہے کہ تمہیں یا کھڑا ہونا ہے فیڈ میں تمہیں یا شوٹ مارنا ہے تمہیں اس بیٹھمن کو یا بول کرانا ہے اسے کہتے ہیں زمان مینے میں پنپنے کی باتیں راک صاحب ایک ہوتی ہے پلاننگ ایک ہوتی ہے کپیسٹی کپیسٹی ہے ہمارے اندر جیتنے کپیسٹی آپ کی ٹیم میں جتنی ہے دنیا کی کسی ٹیم اس کی وجہ پتا ہے کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کرکٹ کو ریلیجن کے طور پر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے ہاں ہر بات برداشت کی کہاتی ہے دیلیجن پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہی یہ بہت چیئی بات ہے آپ کے اندر کپیسٹی ہے لیکن اس کپیسٹی کے اوپر کام کروانا اس کو مٹیریلائز کرانا اس کو اس کو آکے گراؤنڈ میں شو کرنا یہ کپتان کا کام ہے یہ انتظامیہ کا کام ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے جو عباب اختیار ہیں لیکن کرنے والا تو کوئی بودھار نیت تو صاف ہو تو کیسے کریں تو جو سب پھر کیا ہوگا یعنی اس بہران سے نکننے کی کوئی صورت تو ہوگی کیا صفایہ ہوگا تو پھر سارے چلے جائیں گے سرفراز بچے گا نہیں دیکھئے صفایہ کرنے کے لیے کلچر تبدیل کرنا پڑے گا میں اس چیز پہ سو فیصد یکسو ہوں کہ یہ ٹیم دنیا کی بہترین ٹیم ایک سال کے اندر بن سکتی تھی اگر ایک سال پہلے یہ کام شروع ہوتا اور اب بھی بن سکتی ہے لیکن اس کلچر کا صفایہ کرنا پڑے گا جس میں میں ہے جس کلچر میں 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 اور میں ہی اس کلچر کو ختم کرنا پڑے گا اس جیسے میں نے پہلے ارس کیا اوپر سے ماجد خان راشد لطیف اس ٹائپ کے لوگوں کو وہ عبدالقادر عبدالقادر جیسا کریکٹر والا آدمی آپ نے اس کو سلیکٹر بنایا ایک زمانے میں اس نے شاہد پہ کام کیا اس نے لڑکوں پہ کام کیا محنت کی وہ ہر وقت گراؤنڈ میں رہتا تھا تمیز کا انسان ہے پڑا لکھا آدمی اللہ سے بڑا کمیٹڈ ہے وہ پیشن والا ہے بلکل پیشن والا آدمی ہے اس کو بگا دیا گیا کیونکہ دائے بات ہے کہ وہ پر ڈکٹیشن نہیں لیتا تھا نا اس ٹائپ کا ایک اوپر آئے اس کے بعد محسن حسن خان جیسے لوگ موجود ہیں آپ کے ٹیم میں محسن کا دور بھول گیا تین سال پہلے پاکستان نے انگلن سے سیریز چلی تھی تین ٹیسٹ میں تیروں ٹیسٹ مارے تھے انگلن اس کو پاکستان کی تاریخ میں سب سے خوبصورت وکٹی کیا ہے آپ پھر گھنڈے ہار گئے تھے لیکن پاکستان جیتا تھا ٹھیک ہے یہ ابودابی میں اور دبائی میں اس کے بعد اس طرح سے لڑکوں کو تیار کیا جائے ان کے ان کے تلسم کو ان کے مجسموں کو ان کے ذہنی پاش پاش کرنا پڑے گا ٹھیک 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 �